بسم اللہ الرحمن الرحیم فروری کا مہینہ سبزیوں کی اوپن کاشت کا سب سے بہترین مہینہ سمجھا جاتا ہے فروری کے مہینے میں آپ کون کون سی سبزیاں لگا سکتے ہیں بلخصوص ہم بھنڈی کے حوالے سے بات کریں گے اور ہماری یہ ویڈیو چھوٹے زمیداروں کے لیے جن کے پاس دو یا چار کنال زمین ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سبزی کیسے لگائیں ہمارے لیے ٹریکٹر جو ہے وہ مگوانہ مشکل ہے ہمارے پاس پلانٹر نہیں ہے وہ نہیں ملتا تو آج میں کوئی سجیشن دوں گا کہ آپ کے پاس اگر دو چار کنال زمین بھی ہے آپ ٹریکٹر نہیں مگوا سکتے آپ کے پاس پلانٹر نہیں ہے تو آپ دس ہی طریقے سے بھی بھنڈی کی کاشت کر سکتے ہیں اس ہی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ بھنڈی کے علاوہ آپ فروری کے اندر کون کون سی سبزی اوپن کاشت کر سکتے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں بھنڈی کی تو بھنڈی جو ہے وہ این یا چار کنال زمین ہے یہ دو کنال زمین ہے جس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں دو یا چار ہے دو کنال یہ زمین ہے یہ میرے دوست ہیں میرے کزن بھی ہیں رائے شہباز انہوں نے صرف چار کنال بھنڈی لگائی تھی پچھلی دفعہ تو اندازاً ان کا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے اللہ تعالی نے ان کو پروفٹ کا دی ہے آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں نہ پلانٹر بلایا گیا ہے نہ کوئی ٹریکٹر بلایا گیا ہے صرف بیلوں کے ذریعے حل چلایا ہے اسی کے ذریعے لیول کیا ہے اور کھالیاں بنانے کے لیے دس ہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ پلانٹر جو ہے وہ دو کنال کے لیے کوئی لانی سکتا تھا تو یہ اس کو پنجابی زبان میں تو جندرہ بولتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا یہ کیا چیز ہے تو یہ دو لوگ آسانی کے ساتھ کھالی بنا سکتے ہیں ایک قریب آجایا قریب آئے قریب آ کر دکھائیں یہ جو ہے ایک بندہ اس کو رکھے گا یہاں پر دوسرا جو ایسے کھینچتا جائے گا تو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں جی ساری کھالیاں دکھائیں ان کو ایسے اوثر دکھائیں گھوما کے کیمرا بس آپ ادھر کر لیں تو یہ سارے کے سارے کھید کی کھالیاں اس طرح سے تیار کی گئی ہیں اب یہ دو کنالیں اس میں تقریباً جو ہے وہ تین سو گرام بھنڈی کا بیج استعمال ہوگا جب وہ ہم بیج لگائیں گے پانی لگائیں گے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو یہ تو بھنڈی کے ان کسانوں کے لیے جن کے پاس دو چار کنال زمین ہے جو ایک دو اکڑ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ وہ پلانٹر سے کھالیاں بنا لیں پلانٹر دو اکڑ کے لیے لانا آسان ہے اچھی طرح زمین کو بھربرا کریں نرم کریں یہ چونکہ بیلوں سے تیار زمین کی گئی تھی اس لیے اس میں آپ کو کوئی ہلکے فلکے جو ہے یہ ڈیلے زمین کے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ ٹریکٹر استعمال کریں گے آپ روٹا بیٹر استعمال کریں گے تو آپ زمین کو نرم اور بھربرا اچھی طرح کریں گے اور وہ لائنے ذرا گہرائی میں بھی پلانٹر سے بن جائیں گی تو اگر آپ بھنڈی کے علاوہ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو بہترین موسم ہے اپن کاشت کریلے کا آپ کریلا کاشت کر سکتے ہیں کریلے کے علاوہ آپ بینگن کاشت کر سکتے ہیں کچھ لوگ ٹنڈی بھی ابھی تک اپن کاشت میں لگا رہے ہیں قدو شریف بھی لگا رہے ہیں ٹماتر بھی کچھ لوگوں نے اس مہینے کے اندر لگانا ہے یہ تمام سبزیاں آپ لگا سکتے ہیں نیسٹ میری کالی یہ پرسوں جو ویڈیوز آنے والی ہیں اس میں ہر ایک سبزی کے حوالے سے الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی اس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ پراپر آپ نے بینڈی کیسے لگانی ہے اس کے اخراجات کتنے ہیں زمین کی تیاری کیسے ہونی ہے بیج آپ نے کون سی ورائٹی استعمال کرنی ہے پانی لگانے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور زمین کی تیاری میں کھا دیں کون سی استعمال ہوں گی اسی طرح ہر ایک سبزی کریلا بینگن قدو ٹنڈی ٹماتر ہر ایک کے لئے الگ الگ ایک ویڈیو بنائی جائے گی الگ الگ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ بیان کی جائے گی اگر تو آپ یہ سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل بریٹ ایگری فارم کے ساتھ رہا کریں اسے سبسکرائب کریں اور اس کو ویڈیو کو شیئر کریں بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہنچ سکے پروفیسر لکمان دعلم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی